آج کا ہمارا مسئلہ ہے نور و بشر کے متعلق سوال لوگ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے بھائی یہ سوال ہی سیرے سے غلط ہے کوئی پوچھے آج گرمی ہے یا بدھ ہے یہ سوال ٹھیک ہے کیوں جی آج گرمی ہے یا رات ہے نو بج رہے ہیں یا دن ہے دس بج رہے ہیں یا رات ہو گئی ہے یہ کوئی سوال ہے یہ سوال نہیں ہے حضور نور ہے یا بشر ہے یہ کوئی سوال نہیں کوئی آکے مجھ سے پوچھے مولی صاحب آپ انسان ہے یا مولوی ہے یہ کوئی سوال ہے کیوں جی بھائی میں کہوں گا میں مولوی بھی ہوں بیڑا چٹا جیڑا تھوڑا گھڑا تو انسان بھی ہوں کوئی چلا جائے شیخ العدیس شیخ العدیس ہے آپ انسان ہے یا شیخ العدیس ہے کوئی وزیر کے پاس چلا جائے سلام علیکم سر یہ بتائیں آپ انسان ہے یا وزیر ہے کوئی صدر کے پاس چلا جائے جناب صدر صاحب آپ انسان ہے یا صدر ہے یہ کوئی سوال ہے بھائی وہ انسان ہے ذات کے اعتبار سے صدر ہے اہدہ کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے یہ وزیر ہے منصب اور اہدہ کے اعتبار سے انسان ہے ذات کے اعتبار سے وزیر آلہ ہے منصب اور اہدہ کے اعتبار سے انسان ہے ذات کے اعتبار سے یہ تو کوئی سوال نہیں شیخ الحدیث ہے اپنے منصب اور مقام اور اہدہ کے اعتبار سے انسان ہے ذات کے اعتبار سے نور و بشر کا مسئلہ بھی یوں ہی ہے انسان آپ ہے بشر آپ ہے ذات کے اعتبار سے اور نور آپ ہے اپنے منصب نبوفت اور اپنے اہدہ اور مقام کے اعتبار سے اس میں تو کوئی منافعات نہیں ہے نورِ ہدایت بھی بن کے تشریف لائے اور بشر بھی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس نکتہ اختلاف کو ذرا سمجھیں دلائل تو آپ لوگ اچھے سمجھتے ہیں نکتہ اختلاف ذہن میں رکھیں ذرا کہ ہم نے عوام کو سمجھانا کیا ہے ایک طبقہ دلیلیں دے رہا ہے کہ حضور بشر ہے دوسرا طبقہ دلیلیں دے رہا ہے حضور نور ہے ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہیں مانتے ہو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں تو ان میں جگڑا کیا ہے ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہو کہتے ہیں ہاں ہاں مانتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو ہاں مانتے ہیں تو پھر جگڑا کیا ہے تمہارا آپ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ بشر مانتے ہو کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں ہم سے پوچھو کہ نور مانتے ہو ہاں مانتے ہیں تو پھر جگڑا کیا ہے تمہارا یار تو منہ قوم کے اندر یہ جھگڑا کیوں ڈالا ہوا ہے اصل میں نکتہ اختلاف سمجھنے والی بار نکتہ اختلاف کیا ہے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں نورِ ہدایت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہے لیباسِ بشر میں کس میں لیباسِ بشر میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلاں طبقہ اہل سنت کے لیباس میں ہے میں کہتا ہوں کہ آلِ بیدت آلِ سنت کے لیباس میں ہے اس سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمیں آلِ سنت کے لیباس میں تسلیم کر لیا ہے ان کی بڑی مہربانی یوں ہی کہیں گے کیا آلِ سنت کے لیباس میں کہنے سے آلِ سنت کی نفیوتی ہے یا اس بات ہوتا ہے میں ان کی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دینے لگاؤں ان کی ان کی آلِ سنت کے لیباس والوں کی بات ایک آدمی کہتا ہے گتا شیر کے لیباس میں ہے شیر بن جائے گا ہے یا کھوتے تھا کھوتا رہے گا کھوتا ہی رہے گا گتا ہی رہے گا نا آلِ سنت کے لیباس میں ہے کہنے سے کیا سنیت کی نفی ہوگی یا آلِ سنت ہونے کا اس بات ہوگا کیوں جی نفی ہوگی ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو بشریت کے لیباس میں سمجھتے ہیں بھائی جب بشریت کے لیباس میں مار رہے ہو لیباسِ بشریت کا کول کرنا یہ اقرارِ بشریت ہے یا انکارِ بشریت ہے میں نہیں کہتا ان کے گھر کے عالم نے لکھا ہے غلام رسول سعیدی چند ماہ پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی کتاب ہے طبیان القرآن تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی بارہ جلدوں میں لیکن علمیت کا حال یہ ہے علم نامنطقت طیر قطع ایک روایت روح المعنی سے نقل کیا حوالہ بھی روح المعنی کا دیا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے صحابہ کی ساتھ ہیں جا رہے ہیں رستے میں بل بل بول رہا ہے حضور نے فرمایا یہ یہ باتیں کر رہا ہے قبوتر بول رہا ہے آپ نے فرمایا یہ یہ بات کر رہا ہے فاختہ بول رہی ہے آپ نے فرمایا یہ یہ بات کر رہی ہے چیڑیا بول رہی ہے آپ نے فرمایا یہ بات کر رہی ہے چیل بول رہی ہے قوہ بول رہا آپ نے فرمایا یہ باتیں کر رہے ہیں تو تم کہتے ہو نبی کو پتہ کوئی نہیں نبی تو پرندوں کی باتیں بھی جانتے ہیں حالکہ روح المعانی کو اٹھا کے دیکھیں روح المعانی والے نے یہ حکایت حضرت سلمان علیہ السلام کی نقل کی ہے اور یہ علمیت ہے لوگوں کی علم ہونے کا لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے لیکن آگے خیانت سے بھی کام بلکل پورا پورا لیتے ہیں ایک خیانت اور آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں جال حق بڑی مطور ترین کتاب سمجھی جاتی ہے علم غیب کی فصل دیکھیں قرآن کی آیات احادیثِ طیبات پھر آگے شارحین کے اقوال اس شارحین کے اقوال میں ایک قول ملالی کاری کا نقل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ والوں کی مطلب ہے نشاندہی فرمائی فرمایا میں ایک لشکر کو جانتا ہوں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے گھوڑوں ان کے باپ کے عبا کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی دیکھ رہا ہوں میں اور وہ بہترین گھوڑے سوار ہوں گے اس کے تاتھ ملالی کاری نے لکھا کہ یہ حضور کا موجزہ ہے حضور کا موجزہ ہے اور آگے لکھا مَا قَوْنِهِ دَلَالَةً أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى مُحِیطٌ بِالْكُلِّيَاتِ وَلْجُزِيَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَیْرِهَا موجزہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خدا کا علم ساری کلیات و جزیات کائنات وغیرہ ہر ایک چیز کو محیط ہے لیکن جب ان لوگوں نے اس کو پکڑا کیا کیا کر دیا اَنَّ عِلْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ جملہ علی کہتا اَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى انہوں نے کیا کر دیا جال حق موجود ہے مرقات بھی کتب خانے میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے عربی کی مرقات بھی دیکھی ہے میں نے اردو ترجمہ بھی مرقات کا دیکھا ہے میں نے کہا شاید مجھے غلطی لگ گئی ہو لیکن جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یار اس درجے کی بھی خیانت ہوتی ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو علی علم کہتے ہیں کہ بات کہی کی تھی اور پھٹ کہی کر دیا ہے تبیان القرآن والا مولوی غلام رسول سعیدی سے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لباسِ بشریت کا قول انکارِ بشریت ہے میری بات نہیں اس کی بات ہے وہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں حرز کرتا ہوں تبیان القرآن جل دو سا پچار سو تریپن وہ کیا لکھتا ہے وہ کہتا ہے بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے جملے غور سے سننا بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے بشریت آپ کی شفت یا آپ کا لباس ہے تبیان القرآن جل دو سا پچار سو تریپن اب آپ بتاؤ غلام رسول سعیدی مفسر قرآن جس کی تفسیر کی پہلی جلد چھپنے پر شاہ آمن نورانی صاحب کی کوٹھی پر علماء نے کٹھے ہو کے اس کو سفاس نامہ اور مبارک بات پیش کی تھی اور بڑے بڑے کراچی کے جید علماء ان کے کٹھے ہو کے انہوں نے غلام رسول سعیدی کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ہمارے مسلک کبھی کوئی آدمی میدان میں نکلا ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے یہ وہ تفسیر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ حضور کو انسان اور بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں حضور کی بشریت لباس ہے وہ لباس بشریت کے قول کو انکار بشریت لکھ رہے ہیں تو اب آپ نے بھی اسی کو پیش کر رہا ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر مانتا ہوں حچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کیوں جی وہ کہتے ہیں میں بشر مانتا ہوں جب آپ نے تھوڑا سا اور کریدہ اسے بھائی کیسے بشر مانتے ہو میں تو لباس بشر میں مانتا ہوں بھائی لباس بشر میں مانتے ہو پھر آپ ایک مثال دے دے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اہلِ بیدت اہلِ سنت آلِ سنت بن جائیں گے لباس بشریت کے قول کے کرنے سے آپ کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انکار بشریت ہوتا ہے اقرار بشریت نہیں ہوتا اب آپ پتائیں اختلاف کوئی سمجھ آیا نکتہ اختلاف سامنے ہوا کوئی ظاہر ہوئی بات پہلے تھا کہ یہ لوگ تو جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے اور وہ کہیں کہ ہم بشر مانتے ہیں پھر آپ پرشان ہو جائے گے کہ یار ہماری سوچ تو یہ تھی کہ بشر نہیں مانتے لیکن یہ تو بشر کے قائل ہیں لیکن اب جو انہوں کا دعویٰ ہوگا لباس بشریت کا اب آپ کو بات سمجھا جائے گی کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے انکار بشریت جب انکار بشریت ہے تو اب آپ کو بات ذرا مزید بخت ہو جائے گی اب اختلاف کا نکتہ اختلاف ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ لباس بشریت کا قول کرتے ہیں اور لباس بشریت کا قول ان کی تحقیق میں بھی انکار بشریت ہے اس لیے نور اور بشر کا یہ اختلاف اب ذہن میں اُبر کے سامنے آتا ہے کہ آل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر ہی نہیں سید البشر مانتے ہیں سید الانس مانتے ہیں کائنات قصدار مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ نورِ ہدایت بھی مانتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا نورِ ہدایت تو یہ تو موتزلہ کا قول ہے فیض آمد اویسی کی کتاب وہ لکھتا ہے کہ یہ تو موتزلی روح المانی میں نکل ہوا ہے یہ تو موتزلہ کا قول ہے اب بندہ پرشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا قول موتزلہ والا ہے پرشان نہیں ہو نا اسی غلام رسول سعیدی کی جلد دو کو آپ نے مراضح فرمانا ہے قد جا اگم من اللہ نور کی تفسیر کے اندر اس نے لکھایا کہ اکثر مفسرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورِ ہدایت تسلیم کر رہے ہیں بلکہ میں ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں آپ اگور سے سن لیں اس کو میری تحقیق یہ ہے جہاں تک اکابر کو میں نے پڑھا ہے میں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے میری بات یہ ہے تحقیق یہ ہے میں اس لیے اپنی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا غلط بھی ہو سکتی ہے تو وہ میری گلے میں پڑھے اکابر کی تحقیق میں نہیں کہہ رہا کیا کوئی ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جا اکم من اللہ نور کے تحت لکھا ہو کوئی ایک مفسر جو مفسر ہو موتبر مفسر ہو کوئی ساوی نیلی پیلی اگر کوئی پیش ہو جائے تو میں اس کا زیمہ دار نہیں میں مفسر کی بات کر رہا ہوں کوئی ایک موتبر مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جا اکم من اللہ نور کی تفسیر میں لکھا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ جسم مبارک نور سے بنا ہوا تھا اس لیے قرآن نے نور کہا ہے ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا اور اگر مجھے چیلنج کیا جائے کہ تم پیش کرو کہ حضور کو نور ہدایت کی وجہ سے قرآن نے نور کہا ہے میں ایک نہیں میں ڈھیر لگا سکتا ہوں اور ڈھیر تو ان کے اپنے گھر میں لکھا ہوا ہے غلام رسول سعیدی کہتا ہے اکثر مفسرین نے اس آیت میں نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے یار چھوڑو باقی مفسرین کو نعیم الدین مراد نبادی کو دیکھ لو وہ خود نور ہدایت کا قول لکھ رہا ہے اس نے خود کنزل ایمان کی ہاشیے پر نور ہدایت کا قول لکھا ہے غلام رسول سعیدی نے اس کے قول کو نور ہدایت تصمیم کیا ہے اسی شرعہ تبیان القرآن تفسیر جو ہے اس میں لکھا ہے تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مفسرین اکثریت کا قول یہ خود مان رہا ہے اور ویسے ایک مفسر بھی ان کے حق میں نہیں ہے ایک مفسر حتی کہ نعیم الدین مراد عبادی بھی نہیں ہے جس نے ان کے حق میں لکھا کہ قرآن نے نور کہا اس لیے کہ نبی پاک کا جسم مبارک نور سے بنائے اس بنیاد پر کسی مفسر نے نہیں لکھا کوئی موتور مفسر اور اس نے لکھا آؤ پیش کر و بارال اختلاف کا جو بنیاد یا نکتہ وہ یہی ہے چونکہ یہ لوگ لباس بشریت کا کول کرتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا کول کیا ہوتا ہے جیسے کہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے انکار بشریت ہوتا ہے ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے گندے پر بات رکھ نہیں ہے اپنی تحقیق نہیں پیش کرنی کہ تمہارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا کول کیا ہے انکار بشریت اب یہ اختلاف ذہن میں آتا ہے اس میں یاد رکھیں گفتگو کے لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات ہونی چاہیئے کہ دلائل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ جس میں مبارک کے مطلق ہوگی روح مبارک کے مطلق نہیں ہوگی ورنہ کیا ہوگا اگر آپ نے مطلق رکھا گفتگو کو تو آپ کے خلاف جو دلیلی آئے گی وہ روح مبارک والی آئے گی مثلا کیا تم نور نہیں مانتے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا سب سے پہلے اور میری گفتگو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سلم کے جسم مبارک پہ ہو رہی ہے سرکار دعالم کی روح مبارک پہ ہو رہی تو اب یہ دلیل نہیں پیش ہوگی کیوں اس سے مراد سرکار کی کیا ہے روح مبارک ہے جیسے ملہ علی کیاری نے بھی لکھا ہے نوری ای روح یا یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء میں نور ہی یا یہ روایت ہے اس روایت کبھی آپ محمل صحیح یہی بیان کر سکیں گے کہ یہ تو سرکار کی روح مبارک کے متعلق ہے قطع نظر اس کی سنت کی ہم اس طرف نہیں جا رہے تو جب آپ نے اس افتگو آپ کی اور ہماری بیس ہماری اور آپ کی سرکار کے جسم مبارک پہ ہوگی روح مبارک پہ نہیں ہوگی تو پھر وہ یہ دلیلیں پیش کرے گا اب یہ دلیلیں بھی ختم ہوگئی پھر آپ تھوڑی سی اور تنقی کر لیں کہ بھائی آپ نے دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے کوئی ایسی دلیل کے جس میں یہ ہو کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اس پہ آپ نے سرحطن کوئی دلیل پیش کر نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا اس تنقی کے اندر بیدار رہے تو انشاءاللہ ان کے پاس دلیل رہے گی کوئی نہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی جو وہ پیش کر سکے چونکہ کچھ روح کے متعلق ہے وہ الگ ہو گئی اور کچھ نور ہدایت کے متعلق ہے وہ بھی الگ ہو جائے گی جو ان کی دلیل ہوگی جو مطلب سو فیصد ان کے مدعا کو ثابت کرے ایسی دلیل رب کی دھرتی پہ موجود نہیں ہے بس صرف ڈھکو سلے کی بات ہے اب اگلا آدمی اگر سست ہو تو پھر وہ مناظر چستی سے اپنا کام کر جاتا ہے اور آگے سے آدمی چست ہو تو پھر وہ بندہ چستی کی وجہ سے پھر مار نکھ اور آدمی اگر سویا بیٹھو تو پھر پتہ کچھ بھی نہیں چلتا نہ چستی نہ سستی پھر تو کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے خیر معرض کر رہا تھا آپ کے خدمت میں یہ اس کا درکتہ اختلاف ہے بعض لوگ ہمیں پتہ کہتے تمہارے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ ہم بشر تسلیم کرتے ہیں کہا حضرت امام آل سنت کی کداب نہیں پڑی نور و بشر حضرت نے حوالے دیا آخر میں کہ ان کے گھر کے جید علماء بھی بشر تسلیم کرتے ہیں وہ فلانی کتاب آپ کے چھپی ہے بشریت پہ ہمارے گھر کے حوالے موجود ہے تو ہم اگر بشر نہیں مانتے تھے تو تو انہیں کیوں حوالے دی بات آپ کے ذہن میں آئی بات تو ان کی ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلان امجد علی نے بار شریعت میں خلیل خان قادری برکاتی نے ہمارا اسلام میں نعیم الدین مراد وادی نے کتاب العقائد میں حضور کو بشر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ بشر تو مانتے ہیں یہ لوگ یاد رکھے ان کے دو قول ہیں وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُمْ إِنَّمَا نَأْنُ مُسْتَحْزِئُونَ دو اقوال ایک ہمارے لیے اور ایک خاص لوگوں کے لیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمت اللہ کے خطبات میں یہ بات موجود ہے حضرت فرماتے ہیں ہم مناظرہ کے لیے گئے ڈیر اسمائیل خان کے ساتھ تو وہاں مناظرہ میں ان کے مناظر نے جو قول لکھا چونکہ ان کے دو قول ہوتے ہیں مناظرے کے لیے قول الگ رکھا ہوا ہے اور اپنی عوام کے لیے قول انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے تو جب مناظرے میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ایسی ڈھیلی بات کریں گے کہ جو آپ کے مسلک کے قریب بات ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں دیکھو یار وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں اب وہ تو نبی پاک کو بشر تسلیم کرتے ہیں وہ تو حضور کو بشریت حضور کی بشریت لکھ کے دے رہے ہیں آپ خواہ مکا کہتے ہیں کہ بشر نہیں مانتے پھر آدمی پرشان ہو جاتا ہے تو حضرت کی تحقیق یہ تھی اور بات بھی سو فیصد درست ہے کہ ان کے دو قول ہیں جب اپنوں سے ملتے ہیں تو پھر بات جب ادھر ملتے ہیں تو بات آرہا ہے جب ادھر ملتے ہیں تو بات آرہا ہے تو جب چونکہ ہمارے علماء کے سامنے انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی اور ایسی باتیں لکھی تھی جو ہمیں انہوں نے دکھائی تو پھر کیا ہوا ہمارے اقابر نگاہ دے گئے بات تو یہ لکھ رہے ہیں لیکن جب ویدہ خلو الہ شیاتین ہم ہوتا ہے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے کہ نہیں بشر تو ہم نہیں مانتے کتابوں کے حوالے بھی ذہن میں رکھے جہاں سراحتن انکار بشریت کا غول بھی لکھا ہوا ہے انوار کمریہ یہ سیال شریف سے کتاب چھپی ہے اس انوار کمریہ کے صفحہ چورانوے پہ لکھا ہوا ہے جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے اب آپ خود دیکھیں کیا یہ اقرار بشریت ہے دوسری کتاب مسلحانہ کوشش بجواب مخلصانہ کاوش یہ اس میں لکھا ہوا ہے سفہ ایک سو اکاون پر مفتی عبد المجید خان سعیدی رحیم یار خانی نے لکھا ہے یہی قول نکل کیا ہے جو ہستی جناب آدم سے اب البشر سے بھی پہلے ہو اس ہستی کو کیسے بشر مانا اور کہا جا سکتا اب آپ بتاؤ انکار بشریت اور کس کو کہیں گے جب وہ کہنے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اب آپ کو کیا ضرورت ہے زبردستی نہیں جی نہیں مانتے وہ جب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور مفتی عبد یار صاحب نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا ہے ان کو مشہر ماننا بے دینی ہے تفسیر نعیمی جلدے سفہ ایک سو اٹھائیس پرانا اڈیشن ہو تو سفہ سو بارال اس پر آپ اپنے دلائل کچھ ملازہ فرمائیں پھر ان کے دلائل بھی کچھ عرض کر کے ان کے جواب ارز کرتے ہیں ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو لباس بشریت والا قول ہے نا یہ پتا ہے کہاں سے چلا ہے یہ بھی آج آپ کو بتا دیتے ہیں لباس بشریت کا قول مشرقین مکہ سے چلا ہے وہ کیسے ایک کتاب ہے تحفظ اقائد آل سنت اس کا سفہ چھ سو اکاسی اس پہ لکھا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا اب تک ہم کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بشر ہیں بشر ہیں ہاں پہلے وہ بشرے مطلب ہے کہتے رہے تھے اور لوگوں قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ یہ تو انسان ہے انسان ہے انسان ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ بات کوئی ہاتھ میں آئی نہیں اب انہوں نے پیترہ بدلا یہ خود کتاب والا لکھ رہا ہے کتاب ہماری نہیں ہے کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے اس کتاب میں لکھا ہے کیا کافروں نے دیکھا کہ جب ہمارے اس اصول کو کہ محمد بشر ہیں بشر ہیں بشرم مثلنا بشرم مثلنا بشرم مثلنا ایک آپ کو سوڑا سمجھیں اب ایک لطیفہ سناؤں تاکہ آپ کی طبیعت کو خوب فریش ہو جائیں میں ایک دفعہ سفر سے آ رہا تھا تو ایک سرتی تھی بڑی میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں تھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی بڑی ہوا آ رہی تھی ایک لڑکا پیچھے بیٹھتا تھا وہ کہتا ہے میں جی آپ کے ساتھ بیٹھنے چاہتا ہوں میں نے کہا ایدر کھڑکی کے پاس آ جائے اس کو میں نے بٹھا دیا تعرف ہوا تو کہتا ہے میں سرگودہ جا رہا ہوں میں نے کہا خیر سے فلا مدرسہ میں پڑھنے پڑھتا ہوں میں نے کہا اچھا مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو پتھری لوگ ہیں میں نے اسے کہا میں نے کہا آپ کو میں نے ٹھیک جگہ پہ مٹھایا ہے کہتا ہے کیا مذہب میں نے کہا پتھروں کو تو ٹھنڈ لگتی نہیں ہے اس لئے آپ کو کھڑکی طرف مٹھایا ہے بہت چلو ہوا شواب آپ کو کچھ نہیں کہی خیر وہ بڑا کوتا کہ ہم تو پتھر نہیں ہیں میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر ہیں پتھری تو آپ ہے ہی صحیح نہ خیر ایک پیچھے سے بیٹھا تھا ہمارا ایک اور دوست جو ہمارا اصل میرا دوست ہے وہ بیٹھا گیا وہ کہتا ہے تم لوگ جو نبی کو بشر مانتے ہو اور بشر تو شیطان نے مانا ہے اب میں تو چپ رہا وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ پھٹ پڑا انہم آنا بشروں وہ یہ پڑتا ہے وہ کہتا ہے بشر تو شیطان کہتا تھا تم تو شیطان ہو وہ اپنی دلیلیں دے ترہا یہ اپنی دلیلیں دے کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کے نہ پھر آ کے میرے ساتھ بیٹھئے اب ہم تین والی سیٹ پہ تین آدمی بیٹھے ہیں ایک طرف پتھری ہے اور دوسری طرف میرے میلی ہے کافی دیر میں سنتا رہا پھر میں نے کہا یارب کچھ تھوڑی میری بھی سنو آپ چپ کرو میں جٹسہ آدمی ہوں دیاتی آدمی ہو تو مولوی لوگ ہو تو اب تھوڑی سی میری بھی سنو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا جی ہم ایک پیر کے مرید ہیں اور پیر صاحب نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے یہ ایک کیسک آپ سن لیں اس نے موبائل نکالا اور کہتا ہے یہ تقریر آپ سن لیں میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی تقریریں سنوں آپ بتائیں کیا اس نے کہا اس نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے بشر کہا تھا اعس جو دولے بشر ہیں یہ بشر تو شیطان نے کہا ہے ہم تو بشر نہیں کہتے ہیں اچھا میں نے کہا ٹھیک اتنی بات ہے شیطان میں نے اسے کہا کہ شیطان نے جو بشر کہا تھا وہ کیوں کہا تھا گھٹیا سمجھ کے یہ آلہ سمجھ کے کیوں جی بولیے نا اللہ نے جو بشر کہا وہ کس معنی میں کہا فرشتوں نے کہا نبیوں نے خود اپنے آپ کو کہا اور صحابہ نے کہا امت نے کہا یہ کس معنی میں آلہ میں شیطان نے کہا تو وہ شیطان کی اس گھٹیا سمجھنے کی دلیل قرآن میں موجود ہے اس نے کہا انا خیرم منہم میں اسے اچھا ہوں خلقتنی من نار و خلقتنی من تین میں آگ سے پیدا ہوں یا میٹی سے پیدا ہوا ہے میں اسے افضل ہوں اب آپ مجھے بتائیں شیطان نے نبی کی بشریت کو حکارت کی نظر سے دیکھا تھا یا عظمت کی نظر سے دیکھا تھا حکارت کی نظر سے اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے نہیں ہیں ہم تو قرآن کے پیچھے ہیں رحمان کی اس بات کے پیچھے ہیں صحابہ کے پیچھے ہیں اولیاء کے پیچھے ہیں فقہا کے پیچھے ہیں ہم تو وہ بڑے بڑے عظیم المرتبت اور عظیم القدر لوگوں کے پیچھے ہیں جنہوں نے انبیاء کو بشر لکھا ہے قاضی ایاز نے لکھا صحابہ کہتے ہیں شرعقائد میں ہے اور فقہا کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ان کے پیچھے ہیں شیطان کے پیچھے کون ہے میں نے کہا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے شیطان کے پیچھے شیطان کی سوچ تھی کہ نبی کی بشریت کیا ہے بولیے نا گھٹیا ہے کہتا ہے آنا خیر و مل ہو یہ گھٹیا ہے وہ اسے میں اچھا ہوں اسے سوچ شیطان کی تھی کہ نبی کی بشریت گھٹیا ہے اور میں نے اسے کہا آپ بشر کیوں نہیں کہتے اسی لیے نا کہ بشریت کیا ہوتی ہے آپ کے کاغذوں میں بشریت کیا ہے گھٹیا ہے نبی کی بشریت کو شیطان نے بھی گھٹیا سمجھا نبی کی بشریت کو آپ نے بھی گھٹیا سمجھا تو شیطان کے پیچھے آپ ہے یا ہم ہے نبی کی بشریت کو شیطان نے کیا سمجھا اور میں نے اسے کہا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ بشر نہیں کہنا چاہیے کہ بشریت کیا ہے اے تو گھٹیا شہر نبی کو بشر نہ کہو ہے بشریت تو گھٹی ہے بشریت کو اس نے بھی گھٹی ہے سمجھا بشریت کو تم نے بھی گھٹی ہے سمجھا اب شیطان کے پیچھے ہمارے لوگ ہیں یا تمہارے لوگ ہیں اب وہ مجھے کہتا ہے میں اترنے لگا ہوں آپ نے آنا ہے میرے ساتھ میں نے کہا میں تیرے گھر کیلئے آنا ہے آپ نے گھر آپ سے آنا ہے کبلا میں نہیں یاد ہے تو اولٹ ہو رہے ہیں آپ جائیں اپنے ہاں بس ٹھیک ہے کہتا چلو جی بڑی مہربانی بڑی چھوپ کر کے پھر اتر گیا اب بیچارے کا وقت ویسے ہی پورا ہو گیا تھا اب وہ کیا کرتا آگے اب پیر تو بیٹھا نہیں تھا جو دلیل اس کو دیتا پیر کی دلیل کو تو آپ نے توڑ دیا پکڑ کے آپ خود سوچیں کہ شیطان نے نبی کی بشریت کو کیا سمجھا حکارت کی نظر سے دیکھا گھٹیا دیکھا کمزور دیکھا خصیص دیکھا ہے نہیں 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 میں اچھا ہوں اسے اور آج بھی لوگ بشریت کو انبیاء کی کیا سمجھتے ہیں بشریت تو عیب ہے بشریت تو نقص ہے بشریت تو گھڑیا پتا ہے بشر ہونا تو عیب ہے نئی مدیر مراند آبادی بھی نے بھی اس بات کو لکھا ہے تو جب بشریت گھڑیا چیز ہے تو پھر شیطان کے پیچھے وہ ہوگا نا جو بشریت کو گھڑیا سمجھے گا نہ کہ شیطان کے پیچھے وہ ہوگا جو بشریت کو عالی سمجھے گا ذہن میں آئی بات یہ اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ آپ کی طبیعت کچھ تھوڑی سی فریش ہو جائے آپ بھی تھک گئے ہیں مسئلے خوشک ہوتے ہیں آپ پھر پرشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ جناب جی بہت سارا بہت خوشک قسم کا بزلتہ ویسے اگر گفتگو ہوتی تو میں آپ کو کوئی اور لطیفہ سناتا کوئی طبیعت آپ کی کھل جاتی فریش ہو جاتی لیکن آپ کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو لطائف کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اب لطیفہ سنائے اور پھر آپ کی طبیعت کو اور فریش کریں چلو کوئی تھوڑی بہت ہو گئی ہے پھر اب چلتے ہیں مسئلے کی طرف نکتہ اختلاف میں نے ارز کر دیا کہ جھگڑا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیباس بشریت کے آپ کی طرف قائل ہونے کے کہ سرکار لباس بشریت میں تشریف لے آئے یہ قول کرنا سرکار کی بشریت کا انکار ہے جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے جل دو سا پچار سو تریپن پہ اس بات کو نکل کیا ہے تو اب باختلاف اس بات کا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے ہے تو پھر آپ کے پاس ہاتھیار اور بھی کچھ ہونے چاہیے ان کی وہ کتابیں ہونی چاہیے جن میں لکھا ہے کہ نبی کو بشر کہنے والا آدمی مسلمان نہیں ہے تفسیر نئیمی ہونی چاہیے تفسیر نور العرفان ہونی چاہیے رشد الایمان ہونی چاہیے خزائن العرفان ہونی چاہیے حق پر قول ہونی چاہیے حق پر سنی صرف سنی اور جناب جی خیر بشر کی نوری بشریت یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے ابلیس قد و بند کتاب ہونی چاہیے یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں بشر کہنے پر فتوے لگے گئے ہیں یہ ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہو آپ بشر مانتے ہیں اور آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ بشر کہنے والا آدمی تو مسلمان بھی نہیں ہے یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے نبی کو بشر نور العرفان سفہ سے چھے سو چھتی چار سو اٹھالیس ابشرب مننا واحدا نتبیو اس کتاب لکھا ہے نبی کو بشر یا تو خدا نے کہا نبی کو بشر یا نبی نے اپنے آپ کو خود کہا یا نبی کو بشر کافروں نے کہا اب جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ خدا تو ہو نہیں سکتا وہ نبی تو ہو نہیں سکتا لہذا تیسری قسم میں داخل ہے اب آپ ان سے پوچھیں یار ہمیں تو چلو تم گالیاں دے لیتے لیکن ترمزی شریف شمائل ترمزی کی روایت موجود ہے مشکات کے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہے کان بشر من البشر امہ جی کے ارشاد پہ بھی فتوہ تم نے لگا دیا یار کچھ تو خیال کرتے ام المومنین فرماتی ہے کان بشر من البشر تو آپ نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ کہہ رہے جو نبی کو بشر کہے وہ تم کافر ہے یار کچھ تو خیال کرنا چاہیے کفر کیا اتنا سست ہو گیا ہے ایک مولانا فرماتے ہیں کہ ہری مرک سے بھی زیادہ کفر سستہ ہے جس کو چاہے تھوک کے حساب سے دیتے چلے جاؤ خدا کا نام لو یار صحابہ بشر کہتے ہیں حضور کو ابو دعوت کتاب العلم باب و کتابت العلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قریشی لوگوں نے مجھے کہا ایک آدمی کہنے لگا قریشی سے مراد تو کافر ہے قریش مکہ ہے صحابہ تھوڑی ہے کیا کہا قریش نے قریش نے کہا تو ہر چیز لکھتا ہے جو حضور سے سنتا ہے حضور کیا ہے اب آدمی کیا کہنے لگا یہ تو قریش مکہ نے کہا تھا آپ ایمان سے بتاؤ قریش مکہ کہتا تو یوں کہتا وہ یوں کہتے تصوہو من رسول اللہ یا یہ کہتے تصوہو من محمد پھر آگے یوں کہتے رسول اللہ بشرون یا یوں کہتے محمد بشرون اور یار یہی تو جگڑا تھا کہ ہم محمد مانتے ہیں رسول نہیں مانتے صلح حدیبیہ پہ کیا ہوا سیدنا علی المرتضی نے لکھا کہ یہ معتہ ہے جو قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تیپ آیا تو وہاں کیا کہا کفار نے قریش نے کیا کہا تھا اس کو مٹاؤ یہی تو تمہارا ہمارا جگڑا ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ نہیں مانتے ہیں اگر رسول اللہ مان لے تو جگڑا ختم اگر قریش مکہ نے جناب عبداللہ ابن عبر ابن عاز کو کہا تھا کہ تکتبہ کل نشین پھر آگے کہنا چاہیتا تسمعوہو میں محمد یہ انہی کہنا چاہیتا تسمعوہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں نہیں کہنا چاہیتا فرسول اللہ بشرون بلکہ یوں کہنا چاہیتا محمد البشرون قریش کا جگڑی یہی تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش مکہ نہیں تھے بلکہ کون تھے قریشی صحابہ نے کہا اور اگر قریش مکہ کہتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز کو حضور سے پوچھنے کی ضرورت تھی کوئی کیوں جی بھائی ایک کافر کو جواب دینے کے لیے تو عبداللہ ابن عمر ابن عاز خود بہت بڑے تھے یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ تقتب کل شین تسمعو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار ہر بات نہ لکھا کر جو بھی حضور سے بات سنتا ہے لکھ لیتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرون یتکلم فی الغضب برندعو حضور بشر ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی آپ غصہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی بات انشاد فرما دیں گے جو خلاف واقع بھی ہو سکتی ہے غصہ کی حالت میں ایسی بات نکل جاتی ہے خوشی میں بھی نکل جاتی ہے تو ہر بات نہ لکھا گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلا گیا یا رسول اللہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں فرمایا تکتب لکھ فاللہی ما یخرج منہو اللہ حق اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں لکھ لکھو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بشر بھی صحابہ نے کہا تھا دوسری بات تکتب کل شہ انتصموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتقلم فی الغضب وردہ دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ یتقلم فی الغضب وردہ اس کی تشریف تو میرے نبی نے ارشاد فرما دی کہ لکھا کرو اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا لیکن بشریت والی بات کا انکار آقا نے نہیں فرمایا تو صحابہ بشر کہہ رہے اور تو کہتا ہے جو بشر کہہ وہ یوں ہے یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو ہمارے بارے میں تو چلو آپ نے جو کچھ گالیاں نکالی ہم نے برداشت کر لی چپ کر گئے چلو یار ہم نے آپ کو واف کر دی آپ نے جو گندی گندی گالیاں ایسی ایسی گالیاں ان لوگوں نے لکھی ہے آپ کے اکابر کے بارے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک کتاب چھاپی ہے داڑی والی دلن اور فوٹو بنایا ہے حضرت گنگوئی کا اور دلن پوری بنا کے پوری کتاب حضرت گنگوئی کے خلاف لکھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بطل ہے پیارے پیارے مدری منی ہے یہ بس صرف یہ قربان جاتی ہوں ملتان جاتی ہوں یہی کچھ کہتے ہیں پوری کتاب لکھی ہے داڑی والی دلن موجود ہے نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک کتاب لکھی ہے پونے دو سو سبات پہ دیوبند کے سیکس ہی ملہ یہ کتاب لکھی ہے آپ کے خلاف جو گالیاں دے سکتے تھے کتاب میں لکھی ہے چلو ہم تو معاف کرتے ہیں تمہیں یار لیکن ہمیں یہ بتاؤ تمہارے مولویوں کی کتابیں یوں کہتی ہیں ایک نہیں کئی کتابیں کہ یہ بشر قرآن خدا کہتا ہے یا بشر نبی کہتا ہے یا بشر کافر نکا ہے اب بتاؤ تم خدا تو نہیں ہو نبی تو نہیں ہو لہذا تیسری قسم میں داخل ہو میں پوچھتا ہوں جنابِ آئیشہ نے بشر کہا صحابہ قریشی بشر کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے کیا خدا تھے کیا نبی تھے اگر وہ بشر کہہ دے تو پھر میرا سوال ہے کہ اب آپ کا فتوہ کدھر جائے گا ایسی شخصیات کو تو یار معاف کرو ہمارے اوپر تو آپ نے غصہ نکال لیا لیکن ادھر تو نہ کچھ کہو صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے حضرتِ آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بات نہیں ہونی چاہیے ایک دلیل میں آرز کرتا ہوں وقت ختم ہونے لگائے وہ کہتے ہیں کیسے آتے سور تغابن کے ادھر ہاں ہاں پھر آگے کیا ہے فَقَفَرُو عَبَشَرُنْ يَحْدُونَنَا فَقَفَرُو اب دلیل سنو مولوی کی مولوی کہتا ہے انہوں نے کہا عَبَشَرُنْ يَحْدُونَنَا کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا فَقَفَرُو کافر ہو گئے نبی کو بشر کہے کہ کافر ہو گئے اوہ وہ تو پہلے ہی کافر تھے اس مولوی سے پوچھو وہ پہلے مسلمان تھے وہ پہلے کون تھے اولیاء اللہ تھے پہلے غوث کتب عبدال تھے پہلے کوئی علماء فضلاء تھے متقی پریزگار تھے پہلے ہی کون تھے عَبَشَرُنْ يَحْدُونَنَا کہہ کے فَقَفَرُو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بشر میں ہدایت دے گا کیا بشر میں رانمائی کرے گا ہم نہیں مانتے کفر وہ انکار کر دیا اگر یوں کہو کہ معنی ہے کہ کافر ہو گئے یہ معنی غلط ہے اس لیے کہ کافر تو وہ یہ ان کی قرآن دانی ہے قرآن دانی بھی دیکھ لو کہ کیسے زبردست قرآن دانی ہے کہتا ہے بشر کہنے سے وہ کافر ہو گئے میں نے کہا پہلے مسلمان تھے پہلے تو اڑے سکیت رشتدار لگ دیا وہ کافر ہو گئے تو بات کرو کچھ دلیل کے مطابق تو ہو بشر کہنے والا کافر ہے دلیل بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے اوہ میں ہے کہ پہلے ہی کافر آنو انہوں نے یوں کہا کہ کیا بشر ہمیں رستہ دکھائے گا فکفر ہو انہوں نے انکار کر دیا نہیں ہم نہیں مانتے یوں کہنا کہ بشر ہمیں رستہ دکھائے گا لہذا وہ کافر ہو گئے غلط مانا اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی کیا تھے وہ اب تو نہیں ہو رہا ہے وہ پہلے سے ہی کیا پہلے بارال آپ کے پاس بہت ساری دلیلیں فائل میں کافی سارا مواد موجود ہے لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے کچھ آپ کی پرچیوں کی مہربانی ہے اس لیے ہم مطلب ہے تفصیلی گفتگو نہیں عرض کر سکے آپ کے سامنے قد جا اکم من اللہ نور اس پہ گفتگو میں کچھ عرض کر چکا ہوں وہ آپ وہیں مراضہ فرمالیں اور دوسری دلیل اول ما خلق یا جابر والی ان اللہ خلق قد خلق قبل الاشیاء نور نبی یہ کا من نوری اس پہ بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں آپ کو اول ما خلق اللہ و نوری پہ بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں ایک روایت پیش کی جاتی ہے المومنون من نوری ومن نوری خلق کل نشہی مومن میرے نور سے اور جناب جی میرے نور سے ہر شے پیدا کی گئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نور ہے اب اس روایت کو اگر مان لیا جائے تو اس سے پھر سارے مسلمانوں کا بھی نور ساؤنا ثابت بولیے نا نور ہونا ثابت ہے ہاں اس سے نور ہدایت کا مفہوم تو لیا جا سکتا ہے کہ نور ہدایت جتنے مومنوں کے اندر ہے وہ سارا میری ہی ذات سے آیا ہے یا جتنی ہر ایک چیز کے اندر جو روشنی اور آپ کو زندگی نظر آتی ہے یہ میری ہی وجہ سے ہے اس کا یوں مفہوم تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مانا لینا کہ سرکار نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ روایت دلیل ہے اس سے پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ سارے مسلمان بھی کیا ہے وہ نور الا نور ہے پھر ان کو بھی نور مان لو لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ روایت ویسے بھی کوئی اس درجے کی اور اس سنت کی نہیں ہے کہ اس پر کوئی اعتبار کیا جا سکے موضوعات کبیر میں ملالی کاری نے انا من اللہ والمومنون منی اس روایت کو انہوں نے جھوٹ اور موضوع اور منگڑت قرار دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موضوعات کبیر صفحہ چالیس ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے جناب جی آپ علیہ السلام نے ان کی عمر پوچھی حضور نے عمر پوچھی جبریل تیری کتنی عمر ہے انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے ایک ستارہ ستر ہزار سال بعد طلوع ہوتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار بار طلوع ہوتے دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل و عزت ربی جل جلالہو انا ذالک الکو کب جبریل اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہو یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے لیکن روایت کوئی سند نہیں من گھڑت قسم کی روایت ہے لیکن ہمارے دوستوں نے اپنی دلیل کو اس پر رکھا ہوا ہے بھئی آپ کے پاس کوئی شہید پورا قرآن بھرا پڑا ہے کوئی قرآن کی آیات بھی پڑے جو آپ کے مدعا کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم مبارک نور سے پیدا کیا گیا ہے کوئی دلائل قرآن سے لے آئے قرآن ان کے پاس بچارک نہیں ہے ہاں اگر اس روایت کو تسریم کر بھی لیا جائے اتنی بات ہے کہ اس سے مرات تو روح مبارک ہے آپ کی روح مبارک ٹھیک ہے اور روح سب کی نورانی ہے ساری خلقت کی نور روح کیا ہے وہ نور سے ہی پیدا ہوئی ہے اس میں تو کوئی عرش کی بات نہیں ہے اچھا اسی پر ایک اور عرض خدمت ہے بات کہ وہ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا اور سایہ نہیں تھا اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے نور ہے یاد رکھیں ان کے ایک گھر کے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سید الورا قاضی عبد الدائم دائم حریپور ہزارہ کا رہنے والا ہے اس نے ایک سیرت پر کتاب لکھی ہے تین جلدوں میں سیرت سید الورا اس میں تقریباً اٹھاون صفحے اس نے سایہ کے ثبوت پر لکھی ہے سایہ تھا اور اس نے رد کیا ہے کہ پتری ہمارے لوگ کیوں سایہ کا انکار کرتے ہیں سایہ کا انکار کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھا رہی بات یہ وہ لکھ رہا ہے وہ کتاب بڑی اہم چیز ہے آپ حضرات کے پاس ہونی چاہیے بڑے کام کی ہے ہزار بارہ سو روپے تو لگ جاتا ہے لیکن چیز بہت بڑی آپ کے پاس کام کی آت میں آ جائے گی سیرت سید الورا پورے اٹھاون صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے ثبوت میں لکھے ہیں پھر سایہ نہیں تھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس حکیم ترمزی کی کتاب نوادر الاصول دلیل ہے اور کیا دلیل ہے اور جناب جی اسی سے چلتی چلتی الخصائص القبرہ میں بات آ گئی ہے اور کیا دلیل ہے اسی سے چلتی چلتی آگے کتابوں میں بات آئی ہے لیکن اگر بنیاد کو دیکھا جائے سیرے سے بنیاد ہی ماخذ ہی اس چیز کا معتبر نہ ہو تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے بات صحیح ہے جی نوادر الاصول کے حکیم ترمزی صاحب جن کی یہ کتاب ہے کوئی اس درجہ کی نہیں ہے کہ جو معتبر اور جناب جی پائے قطعیت کے درجہ تک جا پہنچے یا جن کا درجہ اعتبار پر جو آئینا شمار کیا جاتا ہو وہ اس درجہ کی کتاب ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ روایت بھی اس درجہ کی نہیں ہے کہ جس کو ہم سنت کی حسیت سے تسلیم کرے اور کہے ہاں واقعہ سایہ نہیں تھا سایہ کے ثبوت پر دلائل موجود ہے جیسا کہ فائل کے اندر روایات موجود ہے ایک روایت میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں مستدرہ کی حاکم کی روایت ہے اور اس کو علماء نے صحیح بھی لکھا ہے کیا حضرت انہ سبحانہ مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے اٹھا لیا ہم نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس نماز میں ایسی کاروائی کرتے دیکھا جو آپ نے اس سے قبل نہیں کی فرمایا ہاں بلا شبہ مجھ پہ جنت پیش کی گئی تھی تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے کچھ لے لوں پس میری طرف وہی آئی یہ کہ پیچھے ہٹ جاؤ سو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر دوزخ بھی پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی یہاں تک کہ اس کی آگ کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایا دیکھا پس میں نے تمہارے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ سو میری طرف وہی آئی کہ ان کو ان کی جگہ پر ٹھکا رہنے دے کیونکہ تُو نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی کیا تُو نے ہجرت کیا اور انہوں نے بھی کی تُو نے جہاد کیا اور انہوں نے بھی کیا پس میں تیری ان پر بجوز نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیکھتا پس میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری امت میرے بعد فطروں میں مقتلع ہوگی یہ روایت مستدر کی حاکم میں موجود ہے اور کال الحاکم و الزہبی صحیح ہو یہ روایت بھی صحیح درجہ کی ہے اچھا اسی طرح ایک روایت طبقات ابن سعید کے اندر بھی ہے مسند آمد کے اندر بھی مجموع زوایت کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت صفیہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی ہاں حضرت زینب یہ ان کا واقعہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نراز ہو گیا اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیا وہ کہتی ہیں میں آپ سے نا امید ہو گئی اور میں نے اپنی چار پائی وہاں سے ہٹا دی باہر رکھی ہوئی تھی جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بچھا کے وہ ہٹا دی کہتی ہے میں اسی آلت میں تھی کہ اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا یہاں یوں بھی ہے اور مسند احمد میں یوں ہے یعنی جب ربیل اول کا معینہ آیا تو آپ میرے پاس آئے فرماتی ہے کہ جب میں نے آپ کا سایہ دیکھا تو میں نے کہا یہ سایہ تو مرد کا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے نہیں تو یہ کون ہے اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے یہ مسند احمد کے اندر مجموع زوایت کے اندر اور ان کے رجال کی بھی توسیق پیش کر دی گئی ہے سارے رواعت پر بیعث کر کے ان کا سقہ ہونا بھی ثابت کر دیا گیا ہے یہ روایات ایسی موجود ہے جو صحیح درجے کی ہے تو خواہ مخواہ ایک ایسی روایت جو صحت کے درجے کو بھی نہیں چھوٹی اس منیات پر کہہ دیا جائے کہ سایہ نہیں تھا سایہ نہیں تھا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے بارحل آپ چند ایک اپنے دلائل کو آپ ملازہ فرمائیں وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَا یہاں رجال مرد کہا گیا ہے نبیوں کو حضرت آدم کو مٹی سے پیدا ہونے والا بشر یہ نبیوں کی بشریت کا یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے یہ روایات میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ شمائل ترمزی سفہ تیس باب و ماجا فی توازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا برابین عاظب کا قول حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا آپ میانے قد کے درمیانے قد کے آدمی تھے سیدنا صدیق اکبر کا قول حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں کافروں کو کہا کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو اور اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ تو دیکھو رجل کا لفظ استعمال کیا ہے اور سیدنا جابر کا ارشاد مشکات جل دو سفہ پانچ سو تری سٹھ پہ ایک خواب نقل کیا اور اس میں کہتے ہیں خواب کے بعد وہ اما رجل السالحو فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رجل السالح کا اطلاق ہے اور دوسری عدرت عبداللہ ابن عمر ابن آس کی روایت رسول اللہ بشرن یتقلم فی القطب ور رضا اور یہ دلیل کہ فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی حادر رجل للمحمد قبر میں فرشتہ بھی کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یہ ایک تو ایسا پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ فرشتوں تک یہ مسلمات میں سے ہے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے کے انکاری ہیں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی اور بات سمجھانے کی تفیق رسیق فرمائے کہتے ہیں جنت کی مٹی سے پنے ہے اور جنت کی مٹی نور ہے بھائی مٹی تو ہے نا وہ جنت کی مٹی بھی تو زمین والی مٹی ہے نا انبیاء ریم السلام کہاں مدفون ہے بولی زمین پہ یہ ہے تو یہ زمین کی مٹی ہے نا یہ اب ان بیچاروں سے جب کچھ نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں دیکھو جنت کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ نور سے بنائیں مٹی والا مذہرہ تو آپ چھوڑ دیں مٹی تو زمین کی ہے ہاں انبیاء علیہ السلام ان کے لیے مٹی یہی خاص قسم کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخصر خاص ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے یہ پیش کرنی ہے دلیل کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جب آپ نے مٹی سے پیدا ہونا مان لیا تو پھر آپ تو ہمارا بس لکھ اسے تسلیم کر چکے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ بھی وہی مان رہے ہیں مٹی سے پیدا ہوئے تو آپ نے تو اپنا مسئلہ چھوڑ دیا آپ کو یہ پیش کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے انبیاء بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں مٹی سے پیدا نہیں ہوئے مٹی سے پیدا ہونے کا قول یہ ہمارا ہے اور آپ کا قول نور سے پیدا ہونے کا ہے تو آپ اپنی دلیل نہیں ہے یہ کوئی ہماری دلیل ہے موسیقی